یہاں پہ لکھا ہوا ہے جائے پرکاش نارائن جائے پرکاش نارائن 11 اکٹوبر 1902 اسوی کو بحار اور اتر پردیش کی سرحد پر سریو اور گنگا ندیوں کے سنگ پرواقع دستاب دیارہ گانو میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام ہر سودیال تھا گانو کی ابتدائی تعلیم کے بعد جائے پرکاش نارائن پٹنا کالیجٹ اسکول کی ساتھویں جماعت میں داخل ہوئے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پٹنا کالیج میں داخلہ لیا انہیں سرکار کی طرف سے اسکولر شپ ملی اور انہوں نے سائنس مضمون کا انتخاب کیا اس زمانے میں پٹنا کالیج میں آرٹس کے ساتھ سائنس کی بھی پڑھائی ہوئی تھی 1920 اسوی میں اس وقت کے مشہور وکیل اور مجاہد آزادی برج کشور پرساد کی صاحب زادی پربھاوتی سے شادی ہوئی تحریک آزادی کی وجہ سے پٹنا کالیج چھوڑنا پڑا اور پھر کانگریس کے قائم کردہ ادارے بحار ویتیا پیٹ سے انٹر میڈٹ سائنس پاس کرنے کے بعد پروفیسر پھول دیو سہارے سہائے ورما سے آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنارس پہنچے 15 مئی 1922 اسوی کو آلہ تعلیم کے لیے جے جے پی امریکہ روانہ ہوئے کیلیفورنیا اور شکاگو اور روس کانسن کے تعلیمی اداروں سے استفادہ کیا اوہائیو یونیورسٹی سے انہوں نے سماجیات میں ایم اے کیا سوشل وینیشن موضوع کے تحت انہوں نے جو تحقیقی مقالعہ جمع کیا اسے اس سال کی سب سے بہترین تھیسس مانی گئی 1929 اسوی کے سیدنبر میں جے پرکاش ہندوستان لوٹ آئے 1930 اسوی میں جے پرکاش پہلی بار گرفتار ہوئے اور ناسک جیل میں 1933 اسوی تک رہے 42 اندولن میں انہیں گرفتار کیا گیا اور ہزارے باغ جیل میں بند رہے دیوالی کے روز جائے پرکاش نارائن جیل کی سترہ فٹ اونچی دیوار کو دیوار کو کود کر بھاگنے میں کامیاب رہے چھوڑا یہاں پہ لفظ جو ان بہت بارک دیکھ رہا ہے اسے جو ان پڑی شانی ہو رہی کہتے ہیں کہ بھارت چھوڑ و تحریک میں جس طرح سارے رہنما جیلوں کی سلاحوں میں ڈال دیئے گئے تھے اگر جب پرکاش نارائن باہر نہیں آتے اور ایک سال تک اس تحریک کی قیادت ان کے ہاتھوں نہیں ہوتی تو شاید سن بیالیس سن بیالیس کی تحریک ناکام ہو گئی ہوتی انہیں آخر کار قید کر لیا گیا اور اٹھارہ ستمبر انیس سو تیراسی انیس سو تیتالیس اسویس سے لاہور قلعہ میں رکھا گیا بعد میں انہیں لاہور سے آگرہ جیل منتقل کر دیا گیا ایک گیارہ اپریل انیس سو چونسٹھ اسوی کو جے پرکاش جیل سے باہر آئے انیس سو پچھتر اسوی میں امرجنسی لگتے ہی جے پی کو گرفتار کر لیا گیا اور انیس سو ستتر اسوی میں امرجنسی اٹھنے تک ابتداء جیل اور ابتدن جیل اور پھر جیل اسپتال کے بستر پر رہے اور ہم اوپر کر لیتے ہیں جے پی آزادی کے بعد سیاسی منصب منصب حاصل کرنے کی دور سے الگ رہے انہوں نے ملک کی تعمیر نوکی زینی سیچائیوں پر زمینی سیچائیوں پر محنت کرنے اور اپنی تمام زندگی کو کھپا دینے کا منصب ارادہ کیا آزادی کے بعد سرودے نامی تحریک اور ملک کے گوشے گوشے میں فیلے اس کے کارکن کارکن یہ احساس دلاتے رہے کے گاندھی جی کے گاندھی جی کے باقی ماندہ کاموں کو آگے بڑھانا جے پی نے اپنی ذمہ داری سمجھی تھی مظفر پور زیلا میں نقسلیوں اور متعدد تشدد پسندوں کو جے پی نے سماج کے عمومی دھارے میں شامل کرنے کی کامیاب کوششیں کی کوشش کی یا تجربہ چمبل گھاٹی کے ڈاکوں پر بھی کیا اور کامیابی پائے کشمیر میں انتشار پسندوں سے بات چیت کی صورت پیدا کرنے میں ساٹھ کی دہائی سے دہائی میں جے پرکاش نرائن نے کامیابی پائی آزادی کے بعد جب سیاسی منظر نامے پر ایک ایک کر کے ہمارے مجاہدین آزادی آزادی سیاسی مشنری کا حصہ ہو کر اپنی انقلاب پسندی سے الگ ہوتے چلے جا رہے تھے جے پرکاش نرائن نے انیس سو چہنٹر اسوی میں بیہار میں طالب علموں کی تحریک کی قیادت حاج میں لے کر ایک کامیاب ملک گیر عوامی تحریک کی بنیاد رکھی یہ تحریک ابتدا جمہوریت کے نام پر آمریت کے خلاف تھی لیکن اس کے موضوعات اور دائرہ کار میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور نہ جانے کتنی سماجی سیاسی سیاسی برائیوں کے خلاف نبرد آزما اس اندولن کا مقصد اولین بن گئی جے پی کو اسی تحریک کے زمانے میں لوگ نائک کہا گیا اور پورا ملک اب انہیں یا تو لوگ نائک کہتا ہے یا ان کے مختصر نام جے پی جے پی سے یاد کرتا ہے ان کا پورا نام تھا جے پرکاش نرائن ان کو شارٹ پارڈ میں اس کا نام رکھا گیا ہے جے پی جے پرکاش نرائن سیاسی سیاست اور سماج کی سرگرمیوں سرگرمی کے ساتھ ساتھ تصنیف تصنیف و تعلیف کے کام میں بھی سرگرم رہے انہوں نے انگریزی میں زیادہ لکھا ٹوٹل ریولیوشن کام کامل انقلاب سرودے اور جیل ڈائری ان کی اہم تصانیف ہیں انیس سو چونتر اسوی تحریک کے انیس سو چونتر اسوی تحریک کے دوران انہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں جو تقاریر کی انہیں بھی کتابوں اور انہیں بھی کتابوں اور کتاب بچوں کی شکل میں شائع کیا گیا پٹنا میں اٹھارہ اکٹوبر انیس سو انہاسی اسوی کو ان کا انتقال ہو گیا ان کا جو ڈیٹ آف برث ہے مطلب پیدائش والا ایک گیارہ اکٹوبر انیس سو دو اسوی اور انتقال والا جو ڈیٹ ان کا اٹھارہ اٹھارہ اکٹو آٹھ اکٹوبر انیس سو انہاسی اسوی آپ کو یاد رکھنا ہے پیدائشی ڈیٹ ایک گیارہ اکٹوبر انیس سو دو اسوی اور انتقال والا ڈیٹ جو ان کا آٹھ اکٹوبر انیس سو انہاسی اسوی تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تھوڑا ہے لمبی چوڑھی ان کا تحریر تھا جو یہاں پہ چپٹر تھا اور لفظ بھی ان کا بہت باریک باریک تھا تھا پٹھنے کے اندر پڑیشانی کا سامنا مجھے کرنا پڑا کیونکہ تھوڑا دور رہنے سے دکتہ کا میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو پر لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں ملتاں گلے ویڈیو میں خدا حافظ